میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکرجی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوک چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی مابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سمناٹا ہے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو مابلنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پاٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جیدہ دو ہڑپ کرسکے نو میلین بھارت کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں اتیار دے رہے ہیں سیونٹی فائل لایک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد ادوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے کہ موڈی کے بلڈوزر نے وہاں موب لینچنگ کرا ہے اس کو بھی آثنٹیکٹ کرا جائے منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا شکریہ محترم چیئرمن صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور میں نے امینڈمنٹ بھی دیا ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاید برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمیدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹر لسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تیل آئی ڈا اوٹر لسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد زدہ اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمیدھان سمیدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمیدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمیدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمیدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہروں نے حیدسی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مائنارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پاٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی مابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سنناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لے نا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ درنگر موڈی کو جو منڈے کلا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیہ آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیہ ماننی سدس بیٹھ جائیں کرپیہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنے پرارمبک باشن میں جو شبد پریوک کرا ہے اس کو authenticate کرا جائے اور اب بھی انہوں نے اُڑلے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچین کرا ہے اس کو بھی authenticate کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا منتری کی جواب یہ ہی ہے اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو منڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندوٹوہ کی وجہ سے ملا ہے میں پوچھنے کی مسئلہ ہوں ولی طور پر ہوا کرنے کی سلوچنے کی کی سوچنے کی ورد ہوا چاہتے ہیں کیوں کی مسلمیں نہیں ہے هم ہم یہاں فرما کرتا ہے this is a victory of majoritarianism everyone should contemplate and do introspection why is it that the obcs and the upper caste are getting their due representation why are the muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you sir آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائل لاکھ ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کی زیادہ دو ہڑپ کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے ہی سر آپ روز یہ ٹائم نے لے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بیسوہ گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو ستہ بیس ٹن اسرائیل کو ستہ بیس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطین ہی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہتیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالیسی کے اپر آپ پر پیراگراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو دین او سکالیشپ کو ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکھل گپتہ کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتی سر سر کمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکرجی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ